ہیدرباد کی پہچان مین آٹو بان روڈ پر موجود فٹ پات کی ابتر حالت اور وہاں موجود کچھرے کے امبار آٹو بان کی خوبصورتی میں چاند پر داغ لگنے کے مترادف بن چکے ہیں آٹو بان روڈ پر دودھ دراز سے نہ صرف ہیدرباد کے شہری بلکہ دیگر شہروں سے بھی لوگ شاپنگ کے غرصے آتے ہیں مگر آٹو بان روڈ پر موجود اس فٹ پات کی بتر صورتحال کو دیکھ کر زلہ انتظامیہ کی کارکردگی پر افسوس کرتے ہیں کیونکہ فٹ پات عرصہ دراز سے شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جبکہ اس کی باؤنڈری بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اس کے علاوہ یہاں زیر تعمیر مکانات کا ملبا بھی پھینکا جاتا ہے جس کے باعث فٹ پات کی خوبصورتی مزید خراب ہو رہی ہے فٹ پات پر بھری بھری گھانس کے بجائے مٹی کے ڈھیر جمع ہیں جو کہ زلہ انتظامیہ کی نا اہلی کا مو بولتا ثبوت ہیں ویسے تو فٹ پات کی اس ابتر حالت کے باعث چہریوں اور علاقہ مکینوں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں مگر فٹ پات کی حالت ازار اس بات کا ثبوت ہے کہ عرباب اختیار اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہے اور آٹو بان کے اس فٹ پات کو لاوارس چھوڑا ہوا ہے نہلے پہ دیلہ یہ ہے کہ فٹ پات کے ساتھ بھی کچھرے کے امبار لگے ہوئے ہیں اور یہاں سے اٹھنے والا طافون علاقہ مکینوں کا سانس لینا محال کر رہا ہے جلہ انتظامیہ کو چاہیے کہ کم از کم آٹو بان روڈ کے فٹ پات پر غور کریں اور فٹ پات کی تزینوں آرائش کروائی جائے تاکہ شہر کی خوبصورتی برقرار رہ سکے اس کے علاوہ کچھرے کے امبار بھی ہٹائے جائیں تاکہ علاقہ مکین خوشگوار فضاء میں سانس لے سکیں